کسی بدنظمی ہوئی رہو سب سے رابطہ تاخیر سے ہوا بہت شکریہ سرہ پروگرام تشریف لائے میں سیاکو سبات اور تعمید بان چکا ہوں فوراں آپ سے گفتو کا آغاز کروں گا یہ بتائیے طبیعت مزاج کیسے ہیں جو آپ پہ حملہ ہوا اس کے اوپر جو اب تک کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے اب مطمئن ہیں مطمئن اس چیز سے ہوا جاتا ہے جو ہو ابھی تک تحقیقات کا آغاز نہیں ہو میرے ساتھ کسی نے آج تک رابطہ نہیں کیا جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے نو کانٹیکٹ سو فار لیکن انہوں نے کہا ہم نے مقدمہ درچ کر لیا ہے اور ہم نے تحقیقاتی ٹیم بٹھا دی ہے اور جو بندے جس کے اوپر حملہ ہوا جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا پولیس نے یا کسی حکومتی ادارے نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کوئی کانٹیکٹ نہیں جی کوئی رابطہ کسی قسم کا دوی رابطہ نہیں ہے اور جو ایف آئی آر تو ہم نے جا کے درچ کی تھی جی وہ تو ہماری رسپانسیبیلیٹی تھی ہم نے کر دی اب جب سے بول ان کے کوٹ میں آیا صرف ہم گفتگو سن رہے ہیں ان کے لوگوں کی ٹی وی کے اوپر پریکٹیکل سائٹ کے اوپر جامی صاحب ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا قائٹ انفرشنیٹ یہ آن ریکارڈ آ گیا امید ہے لوگ سن رہے ہوں گے اور ذمہ دار بھی سن رہے ہوں گے اب یہ بتائیے سر کہ رانہ سناؤلہ صاحب آپ بلاخر مطرف ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور کہتے ہیں پی ٹی آئی سے نفرت والا معاملات نہیں ہیں یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھلے غلص ہمت میں ہیں لیکن جدو جہد کی ہے مضامت کی اور سٹینڈ لیا ہے تو وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ آپ کے بڑے ناکت تھے اگر وہ مطرف آپ کی ہو رہے ہیں تو اس سے کیا مراد لی جائے یہ رانہ صاحب نے کوئی ایک دن پہلے یہاں تک کہا تھا کہ جی ہمیں مجھے عزازت دیں تو میں خود چل کے ان کے پاس جانے کو تیار ہوں اگر یہ میرے پاس آتے ہیں تو میرے لیے یہ ایک بڑا آنر ہوگا اور اسی رات کو میڈ نائٹ انہوں نے ہمارے سینٹرل سیکیٹریٹ کے اوپر دھاوا بولا اور اس کا بہت سارا حصہ جو تھا وہ انہوں نے مصمار کر دیا تو جامی صاحب مجھے نہیں سمجھاتی کہ میں ان کے کہنے کے اوپر یقین کروں یا ان کے کرنے کو دیکھوں لیکن وہ رانہ صاحب تو انٹیریر منسٹر نہیں ہے نا جب یہ سیرس ہوں گے اس معاملے میں پھر دیکھیں گے بس جی وہ باقی لوگ بھی ایسے ہیں اب رانہ صاحب کو انہوں نے جو ریسپانسبلیٹی دی ہوئی ہے پھر یہ کم از کم کیا ہے انہوں نے پوچھ کیے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا ہے اگر یہ اپنی جو انہوں نے آفر کی تھی اس میں یہ جنون تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کو آج آ کے ٹی وی کے اوپر بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے یہ جو کچھ بھی ہے مجھے نہیں پتا بلکہ میرا علم ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بالکل ٹھیک سمجھ نہیں آتی جامی صاحب کس کی بات کا یقین کریں کس کی بات کا یقین نہ کریں لائے ہیں بز میں یار سے لوگ خبر اللہ اللہ اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے چونکہ سلوشن کی بات کی رانہ صاحب کی پیش کش کی تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی کچھ دن پہلے وسیم بدامی صاحب سے بات کرے تھے کہ اگر میں نواز شریف ہوتا تو میں ناشتہ لے کے عمران خان صاحب کے پاس چلا جاتا اور ان سے کہتا کہ یار آئین دوسرے کو ماف کرتے ہیں اور کسی اور کو بھی ماف کرتے ہیں آپ اس میں مل بیٹھتے ہیں تو ایسا اگر ہو جائے تو آپ کو کوئی حرج ہے جامی صاحب بڑی فرنکلی گفتگو کروں گا یہ ناشتوں اور خوابوں سے بہت آگے بات جا چکی ہوئی ہے یہ ایشو ہے اب میرے ملک کا میری راست کا جس میں ہماری جمپل ہوئی ہوئی ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جس میں ہم نے رہنا ہے یہ اب اس کے مستقبل اس کی سروائیول قبل کے ایشو ہے سر یہ مستقبل تو بعد میں آتا ہے پہلے وہ سروائیول تو ہو جائے نا آج ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں بھائی وہاں یہ ناشتوں اور خوابوں کی بات نہیں ہو سکتی وہاں آپ نے سبسٹینٹک گفتگو کرنی ہے وہاں آپ نے آئین اور قانون کی گفتگو کرنی ہے یہ جو بھی پلٹیکل پارٹیز جن کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں یہ ان کا کہنا جو ہے میں اس کو بالکل ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنے کا عادی ہو چکا ہوا ہوں یہ ان کو بیٹھ کے پہلے سب سے پہلے اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو ریورس کرنا ہوگا اس کو چھوڑنا ہوگا اس کے بعد ہی ان کے ساتھ باتچیت کا سوچا بھی جا سکتا اس سے پہلے ہم باقی تمام پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں ہم نے ایک پلٹ فارم بھی تشکیل دیا ہے جس کے اوپر اس وقت چھے پارٹیز ہیں ان قریب آپ اچھی خبر سنیں گے کہ دو یا تین پارٹیز اور اس میں شامل ہو گئی ہیں آپ کی مراد کیا مولانا فضل الرحمن کی جانب ہے کیونکہ مولانا سے آپ ایک نیگوسیشن میں ہیں سامنے نہیں آ رہی ہے جسے معلوم ہو کہ مولانا آپ کی تحریک کو جوائن کر چکے ہیں یا آپ انہیں جوائن کر چکے ہیں بلکہ مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جمہوریت ایک دھوکے کا نام ہے اس ملک میں غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ ملک چھوڑنے کو ترجیل دوں گا تو کیا مولانا سے آپ کی کوئی بات فائنل ٹچ میں آ چکی ہے جی جامی صاحب ان کے ساتھ ایک براڈ انڈرسٹیننگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اب سپیسیفکس کے اوپر بات ہو رہی ہے انہوں نے کچھ ایک دو کنسرنز اپنے شو کیے تھے جو ہماری ٹیم ان کے ساتھ انگیجٹ ہے اس ٹیم کا میں بھی حصہ ہوں جی اور انشاءاللہ جب ان کے وہ کنسرنز تور ہو جائیں گے سپیسیفکس کے اوپر اگریمنٹ ہو جائے گا تو آپ اچھا اچھا اعلان سنیں گے کہ وہ بھی اب ہماری تاریخ میں شامل ہو گئے ہیں یہ کہنا کہ جی کس پلیٹ فارم کے اوپر سے کیا کام ہوگا یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے تو اس کے بارے میں میں کوئی دیفنیٹیو بات کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں چانسز ہمارے ان کے ساتھ ملنے کے یا ان کے ہمارے ساتھ ملنے کے وہ بہت زیادہ ہیں جی